مفتی پوپلزہی صاحب چاند بھی وہ دیکھ سکتے ہیں تو کیوں نہ چینجز کر کے مفتی مریض صاحب کو آرام کرنے دیا جائے اور ان کی جگہ مفتی شاہ بودین پوپلزہی صاحب کو لائے جائے نیا پاکستان سرکاری دور پر دو عیدے منائیں گے مسلمان پی ٹی آئی حکومت نے دو عیدوں کا تنازعہ خاتم کرنے کے بجائے بڑھا دیا مفتی پوپلزہی نے چاند نظرانے کا اعلان کیا وزیر اطلاعات خیبر پہکونخواہ شاکر یوسف زہی نے آج خوبے بھر میں عید منانے کا اعلان کر دیا دیر بالا، عبت آواد، بٹ گرام، دیرہ اسماعیل خان اور ہزارہ ڈویجن میں بھی آج روزہ ہے چاند کی جھوٹی گواہی دینے والوں پر مقدمہ بننا چاہیے فواد چودری کا ٹوئی پاکستان میں چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ادھر سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آگیا عید الفطر آج منائی جا رہی ہے متحدہ عرب امارات اور دیگر پانچ خلیجی ممالک میں بھی آج عید ہے جپین، ملائشیا، کھائلینڈ اور آسٹریلیا میں چاند نظر نہیں آیا ان ممالک میں مقیم مسلمان کل عید منائیں گے فواد چودری نے بھی رویت حلال کمیٹی کی مخالفت ترک نہ کی چاند دیکھنے کے متعلق پھر بیان داگ دیا کہا چاند پیدا ہو چکا آج ایک گھنٹے تک نظر آئے گا عوام چند شخصیات کی وجہے سائنس پر انحصار کریں خود چاند دیکھیں محکمہ موسمیات کے 66 دفاتر بھی کھولے رہیں گے موبائل اپلیکشن کی مدد سے بھی چاند کی سمت دیکھی جا سکے گی عید اپنوں کے ساتھ منانے کی تیاری پردیشیوں کی گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری بس اڈوں پر مسافروں کا رش انتظامیہ کی طرف سے زائد قرائیوں کو کنٹرول کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے ٹرانسپورٹرز مرضی کا قرائیہ ورشول کرنے لگے ادھر کراچی سے دوسری ایڈ سپیشل ٹرین سات سو پچاس سے زائد مسافروں کو لے کر لاہور کی طرف روان دوا ہے بی بی سی کی دو جون کوش آیا ریپورٹ جھوٹ کا پلندہ اور صحافتی اقدار کی خلاف ورسی ہے پارک فوج پر بغیر ثبوت الزامات لگائے گئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل لاسے غفور کا کہنا ہے خبر میں مذکورہ واقعہ شمالی وزیرستان آپریشن کے وقت نہیں ہوا مخصوص مقاصد کے تحت یک طرفہ اور سوچی سمجھی خبر شائع کی گئی معاملہ بی بی سی حکام کے ساتھ بھی اٹھایا ہے وفاقی کابینہ نے ججز کے خلاف ریفرنس کی توسی کر دی فردوس آشق آوان کا کہنا ہے وزیراعظم نے عظم دورایا کہ کوئی قانون سے بالتر نہیں ہے عدلیہ کے اندر شکایت کو عدلیہ ہی سننے جا رہی ہے یہ عدلیہ پر کیسے حملہ ہے کوئی بھی ادارہ مقدس گائے نہیں احتساب میں سب برابر ہیں بار کاؤنسل سیاست زدہ ہیں کالا کورٹ پہننا ہے تو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جسٹس فائز عیسیٰ سے اظہار یکجہتی کے لیے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع پیپلز پارٹی کی طرف سے جمع کرائی گئی قرارداد میں جسٹس قاضی فائز کے خلاف ریفرنس پر تحفظات کا اظہار کہا گیا کہ ریفرنس کو جسٹس فائز کے حالیہ فیصلوں کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے ججز کے خلاف ریفرنس سے عدلیہ کی عذابی سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے چیرمین ایف بی آر کا لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کیلئے موہم چلانے کا اعلان شہر سبرزردی کہتے ہیں کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سارفین کو فائلر بنائیں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کی تفصیلات ہی کٹھی کر رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں مزید بولے کہ امیریسٹری سکیم میں نہ آنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا وفاقی کابینہ کا اجلاس زرداج کی ہو گئی کلاس وزیراعظم کا وزیر معمولکت پر اظہار برہمی زرداج گل نے بات کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا تو عمران خان نے روک دیا کہا زرداج آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وزیراعظم نے ہدایت کی کہ وزراء اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کریں کابینہ کی اضافی حج کوٹیب سے چالیس فیصد نیجی ٹور آپریٹرز کو دینے کی بھی منظوری کراچی میں عوامی کالونی تھانے کے دو پولس اہلکاروں میں جھگڑا فائرنگ سے پولس اہلکار جانبھاک شہری زخمی ملزم گرفتار جانبھاک اہلکار کی منظور کے نام سے شنافت دونوں اہلکار عید کی سپیشل ڈیوٹی کے لیے آئے تھے ایس ایس پی کورنگی کا عوامی کالونی موبائل مارکٹ کا دورہ جائے وقوع پر شواہد کا جائزہ لیا کئی دن کی شدید گرمی کے بعد موسم کی انگڑائی کشمیر اور پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش اور آندھی آئی مری اور میرپور میں موشتہ دھار بارش لاہور، ناروال، سیالکور، گجرہ والا، گجرات، منڈی بہاہدین میں گرد، آلود ہوایں دیگر علاقوں میں بھی آندھی اور بارش کا امکان شریلنکا کے نو مسلمان گزرہ اور دو گورنرز نے استیفہ دے دیا استیفہ ایسٹر دھماکوں کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز حملوں پر دیے گئے شدر کے حامیوں کی جانب سے مسلمان سیاستدانوں کو موطل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا نریندر موڈی کی انتہا پسندی کی سیاست کا وبال بھارت میں مسلمانوں کا جینا مخال انتہا پسند ہندو کا مسلمان خاتون پر سریعام تشدد خاتون کا گناہ گائے کو گوشت لے کر جانا تھا انسانی حقوقی پرامالی کی بدترین مثال پر دنیا بھر کے میڈیا نے آنکھیں بند کر لی بھارتی فضائیہ کا ٹرانسپورٹ تیارہ لاپتہ گر کر تواہ ہونے کا خدشہ اے ان تھرٹی ٹو تیارہ ٹیک آف کے کچھ دیر بعد ریلار سے غائب ہو گیا تیارے میں عملے کے آٹھ ہرکتی من سمیت تیرہ فراد سوار تھے تیارہ ارونہ چل پردیش کی فضائی حدود میں غائب ہوا سخوئی تھرٹی اور سی ون تھرٹی تیارے لاپتہ جہاز کی تلاش میں مصروف ہیں اور امریکی صدر ڈانل ٹرمپ ڈینر کے بعد بیکنگم پیلس سے روانہ صدر ڈانل ٹرمپ نے پیلس کے باہر خیر مقدم کرنے والوں کو ہاتھ ہلا کر جواب دیا صدر ٹرمپ نے بیکنگم پیلس میں ملکہ برطانیہ کی طرف سے دیئے گئے شاہی ڈینر میں شرکت تھی بیکنگم پیلس آمد کے وقت صدر ٹرمپ کو بڑی تعداد میں مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا لیکارڈز اٹھائے مظاہرین ٹرمپ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ حکومت نے چاند چڑھا دیا ہے مفتی پوپل زئی تو ایک دن قبل عید کا اعلان کرتے ہی تھے اس بار خیبر پختونخواہ حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے مفتی پوپل زئی نے چاند میں جانے کا اعلان کیا تو سبائی حکومت نے بھی ان کی حمایت کر دی وزیر اطلاع شاکت یوسف زئی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں عید الفطر آج منائی جائے گی مسجد قاسم علی خان کو صوبے بھر سے چاند دیکھنے کی ایک سو بارہ سے زائد شہادتیں موصول ہوئیں وزیرالہ خیبر پختونخواہ محمود خان بھی آج عید منائیں گے مفتی منیب الرحمن کو اب آرام کرنا چاہیے مفتی شہاب الدین پوپل زئی کو مرکزی رویت حلال کمیٹی کا چیرمین بنایا جائے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا خیبر پختونخواہ حکومت میں خود جان چڑھا دیا ہے مفتی پوپل زئی تو ایک دن قابل عید کا اعلان کرتے ہی تھے اس بار خیبر پختونخواہ حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سبائی حکومت کے اعلان کے بجائے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے فیصلے پر عید منانے کا اعلان کر دیا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان ابتاباد اور ہزارہ ڈوین میں آج روزہ ہے ڈسٹرک خطیب ابتاباد مولانا واجد کا یہ کہنا ہے کہ ابتاباد میں عید الفطر مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اعلان کے ساتھ ہی منائی جائے گی ادھر دیر بالا میں زلعی پولس کا سبائی حکومت جبکہ زلعی حکومت کی جانب سے مرکزی حکومت کے ساتھ عید منانے کا اعلان کیا گیا ہے ڈی پیو میاں نصیب جان کا یہ کہنا ہے کہ زلعہ بھر کے تھانوں میں موجود مساجد میں عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی جبکہ زلعہ ناظم صاحبزادہ فسی اللہ کے کہتے ہیں کہ ہمیشہ مرکزی حکومت کے ساتھ عید منائی جاتی ہے آج روزہ ہے ادھر بڑ گرام، تھاکوٹ اور علائی میں بھی آج روزہ رکھا گیا ہے جبکہ فواد چودری کا اپنے ٹویٹ میں یہ کہنا ہے کہ خیور پختونخواہ میں چاند کی شہادت دینے والوں پر جھوٹ کا مقدمہ بننا چاہیے یہ گمراہ کن بات ہے میڈیا ان کے انٹرویو کرے تو لگ پتا جائے فواد چودری نے یہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے اس ٹویٹ میں کہ خیور پختونخواہ میں چاند کی شہادت دینے والوں پر جھوٹ کا مقدمہ بننا چاہیے یہ گمراہ کن بات ہے انہوں نے لکھا کہ میڈیا ان کے انٹرویو کرے تو لگ پتا جائے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط فواد چودی نے اپنے ٹوئٹ کیا ہے اور چاند دیکھنے کی شہادت پر یہ رد عمل دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں چاند کی شہادت دینے والوں پر جھوٹ کا مقدمہ بننا چاہیے